حضرت عبود رضی اللہ عنہ نے کہا اب مل لیا ہے تو پوچھو میں نے کہا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل پسند کرتا ہے اور تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نہ پسند کرتا ہے حضرت عبود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اور مجھے خیال بھی نہیں آسکتا کہ میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں یہ بات انہوں نے تین مرتبہ گئی تو میں نے پوچھا کہ وہ تین کون سے شخص ہیں جنہیں اللہ عز و جل پسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جنگ کے لئے نکلا اور مجاہد ہوتے ہوئے ہوئے اور اس کا مجاہد ہوتے ہوئے اور اس کا عجر خدا کے ہاں قرار دیتے ہوئے اس کا عجر خدا کے ہاں قرار دیتے ہوئے دشمن سے لڑائی کی یہاں تک کہ قتل ہو گئے اور تم اللہ عز و جل کی کتاب میں پاتے ہو کہ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں سب باندھ کر لڑتے ہیں اور وہ شخص جس کا ہمسایہ اسے تکلیف دیتا ہو اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرے اور اپنے آپ کو روکے رکھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موت یا زندگی کے ذریعے اس کے لئے کافی ہو جائے اور ایسا شخص جو قوم کے ساتھ سفر پر ہو یہاں تک کہ نیند اور انہیں بوجل کر دے اور وہ رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کریں اور وہ شخص اپنا وضو کرے اور نماز کے لئے کھڑا ہو جائے میں نے ارز کی کہ وہ کون سے تین شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ فخر و مواحط کرنے والے اور تقبر کرنے والا اور تم اللہ عز و جل کی کتاب میں پاتے ہو اللہ یقین ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا اور وہ بخیل جو احسان کو جتانے والا ہو اور ایسا تاجر جو قسمیں کھا کھا کر بیچنے والا ہو اس میں تین پسندیدہ لوگ ہیں ان میں صبر کرنے والا پر ذکر ہے کہ صبر کرنے والے عز و جل کو بہت پسند ہیں حضرت علی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں صبر کی حسیت ایسی ہے جیسے کہ جسم میں سر کی جب صبر نہ رہا تو ایمان بھی نہ رہا ایک مومن کو ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنے تکلیفوں اور دکھوں میں اظہار کرنا چاہیے اپنے جذبات کا کس کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تو یہ باتیں ہمیں اللہ اور ان کے رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کس طرح دعا کرنی چاہیے اس بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے ہیں جس بندے کو کوئی مسئبت پہنچتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم آجِرنِ فِي مصیبتِ وَاخْلُفْ لِي خیرًا مِنْحَ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اے میرے اللہ مجھے مسئبت میں عجر دے اور میرے لئے اس کے بعد اس سے بہتر عطا کر تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مسئبت کے بدلے میں اس کو عجر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے اور یہ مصیبتیں یا تکالیف جو ہیں وہ ذاتی زندگی میں بھی ہیں جماعتی زندگی میں ہیں قومی زندگی میں بھی ہیں ہر جگہ یہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آگے چھکتے ہوئے ان تکالیف کو پرداش کرتے ہوئے سبر اور حوصلہ دکھاتے ہوئے اس کی پناہ میں آتے ہوئے اسے عجر مانگا جائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی کسی بھی قسم کے ابتلاع اور مصیبت سے گزرنے والوں کے بارے میں یہی فرماتا ہے فرمایا جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو گھبراتے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے اب میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان ہدایت یافتہ لوگوں کے کچھ واقعات پیش کروں گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے تھے اور آپ کی صوبت سے فیضیاب ہونے والے تھے اور آپ کی تربیت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور صبر کے عالی نمونے دکھائے واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمان آزمائش میں ڈالے گئے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے حبشہ کی طرف فیضت کے ارادے سے نکل پڑے جب آپ برکل کو عماد کے مقام پر پہنچے تو آپ کو کارہ قبیلے کا سردار ابن الدونہ ملا اس نے پوچھا عیبو بکر آپ کا کہاں کا ارادہ ہے اس پر حضرت عبو بکر نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اس لیے اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین میں کہیں نکل جاؤں اور آزاد ہو کر اپنے رب کی عبادت کرو ابن الدونہ نے کہا کہ تمہارے جیسے شخص کو نہ تو خود مکہ سے نکلنا چاہیے اور نہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکال لیں تم بھولی ہوئی نیکیوں پر عمل کرنے والے اور رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو اور بے بسوں کے بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہو پس میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں واپس لوٹ جاؤ اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو واپس آگئے ابن الدونہ نے بھی آپ کے ساتھ ہی ہو لیا رات کے وقت قریش کے رہوسا کے پاس جا کر ابن الدونہ نے کہا ابو بکر جیسے لوگ نہ تو خود نکلتے ہیں اور نہ ہی انہیں نکالا جاتا ہے کیا تم ایسی آلہ اور نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو قریش نے ابن الدونہ کی پناہ کا انکار نہ کیا قریش نے انہوں نے اسے کہا کہ ابو بکر کو کہہ کر کہہ دے ہو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کر لیا کرے اور وہاں نماز دا کر لیا کرے اور جو چاہے پڑھ لیا کرے لیکن وہ اس کے ذریعے سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائے اور نہ اس کا اظہار انچی آواز سے کرے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے تو ابن الدگنا نے یہ سب باتیں حضرت تعوبہ کر رضی طرحانہ کو بتائیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور نماز کے وقت آواز انچی نہ رکھتے اور اپنے گھر کے سوا کہیں اور قرآن نہ پڑھتے پھر آپ کے ذہن میں ایک قیال آیا اور آپ نے اپنے گھر کے سہن میں مسجد تعمیر کی جہاں آپ نماز ادا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اس وقت مشرقین کی عورتیں اور ان کے بچے جھانکتے اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو بہت زیادہ متاثر ہوتے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھتے تھے ان کے آنسوبے نے شروع ہوجاتے تھے قریش کے روصہ اس بات سے بہت زیادہ خبر آگئے تو انہوں نے اپنا ایک پیغام ایک پیغامبر ابن الدگنا کی طرف بھیجا جب وہ آیا تو انہوں نے کہا ہم نے اس شرط پر عبو بکر کو تمہاری پناہ میں رہنے دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے گا لیکن اس نے اس سے تجاوز کیا ہے اور وہ اپنے گھر کے سہن میں اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد تعمیر کر لی ہے اور بلند آواز سے وہاں نماز ادا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو اضمائش میں نہ ڈال لے پس تو ان سے پوچھ کہ وہ کیا تمہاری پناہ سے انکار کرتا ہے کیونکہ ہم نے تو اس بات کو ناپسند کیا کہ ہم تجھ سے بد احدی کریں اور نہ ہی ہم عبو بکر کو علی علیہ لان عبادت کی اجازت دے سکتے ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ابن الددنہ حضرت عبو بکر کے پاس آیا اور کہا جس بات تو میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا یا اس پر قائم رہو یا میری ذمہ داری مجھے سوپ دو کیونکہ یہ مجھے گوارہ نہیں کہ عرب کے لوگ یہ بات سنیں کہ میرے ساتھ اس شخص کی وجہ سے بد احدی کی گئی ہے جس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہوا تھا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں اور اللہ بزرگ و برتر کی امان کو پسند کرتا ہوں اس کے بعد قریش نے حضرت عبو بکر کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دیں اگر وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح پنجے کا قائم رہے موسیقی 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 موسیقی